حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب شرلی اسرلی عمری اہلالوقدتن من لسانی افقہ قولی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنہت دیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول کریم خیر المبشرین والمنزرین شفی المزلمین المخاطب طاہا و یاسین النبی المعید والرسول المسدد بالقاسم والصلاة والسلام على عالی التیبین التاہرین المعصومین المظلومین من لانت اللہ علی عادائهم و قتلتهم و غاسب حقوقهم اجمعین من لانے لیوم الدین اما آباد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہوا صدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا قَانَّهُمْ بُنِيَانٍ مَرْسُوسُ سَلَوَات بِهِمْ عزیزانِ مُعْترم برادرانِ ایمانی جس آئے مبارکہ کو میں نے تلاوت کر کے اپنے بجود کو شرف بخشا یہ سورہ صف کی تیسری آیت ہے جس میں خلاقِ دو عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اس گروہ کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفًا كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٍ مَرْسُوسٍ اور ان کی شان یہ ہوتی ہے ان کا وقار یہ ہوتا ہے ان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ وہ میدانِ کارزار میں اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوان تو عزیزو قرآنِ حکیم اللہ کی وہ موجز نمہ کتاب ہے سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ کلامِ الٰہی ہے اور اللہ کا کلام ہے اور اس میں اللہ نے ماضی کے واقعات بھی پیش کیے ہیں اور مستقبل کے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے اور حال کے واقعات بھی ہیں تو اللہ ایسے گروہ کی تعریف کر رہا ہے اس آیت میں کہ جو اس کی راہ میں سف باندھ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی اس کی چھوٹی سے چھوٹی ایٹ وہ ہے کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مستحکم اور ایک مستحکم طریقے سے اور ایک نہ گرنے والی دیوار کی طریقے سے کھڑی ہو جاتے ہیں تو عزیزو قرآن کی بات ہے قرآن ہی سے معلوم کریں کہ اللہ کے کلام تو بتا کہ آخر وہ گونسا گروہ ہے وہ کونسی جماعت ہے وہ کونسی پارٹی ہے کہ جس کے لئے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے تو آپ دیکھیں انبیاء ماں صلف سوالاک انبیاء دنیا میں آئے لیکن چند انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں سارے نبیوں کا ذکر نہیں ہے سوالاک انبیاء کا نام ہے نہ پتا ہے نہ ان کا کوئی نام و نشان اس طرح سے ہے کہ کس ملک میں آئے چند نبی ہیں جن کا ذکر ہے تو آدم سے لے کر خاتم النبین تک اب ہم قرآن کے حوالے سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی جماعت ہے وہ کونسا گروہ ہے جس کے لئے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے سلامات بیجے بن محمد و آلہ جو انبیاء ماسلف کے واقعات کو آپ پڑھنے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سوائے ایک نبی ہیں جن کو جنگ و جدال کرنا پڑا ہے وہ ہیں جناب موسیٰ جناب موسیٰ کو فرون سے جنگ کرنی پڑی باقی تمام انبیاء ماسلف جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو جنگ و جدال کی ضرورت نہیں پڑی اور حضرت موسیٰ نبی و خدا کو فرون سے جنگ کرنی پڑی اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور عیسائیوں کی مذہبی کتاب جس کا نام بائبل ہے اس میں بھی تذکرہ ہے بائیس لاکھ افراد تھے حضرت موسیٰ کے پاس اور جب فرون کی فوج سے مقابلہ ہوا تو بائیس کی بائیس لاکھ کے پیر اکھڑ گئے اور فرار ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ جناب موسیٰ کی اس جنگ کا مزدہ کے آیت نہیں ہو سکتی اس میں بھگوڑوں کا ذکر نہیں ہے ان کا ذکر ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں بائیس لاکھ کم نہیں ہوتے عزیزو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور بائیبل میں بھی ذکر ہے کہ بائیس لاکھ افراد کے پیر اکھڑ گئے حضرت موسیٰ آگے آگے ہیں اور موسیٰ کی فوج پیچھے پیچھے ہے پیچھے سے تعاقب جو ہے وہ فرون کی فوج کر رہی ہے جب دریائے نیل قریب آیا تو جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے وہ تو گھبرا گئے ڈر گئے لیکن اللہ کا نمائندہ کبھی ڈڑتا نہیں ہے جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ آئے ہو اور میں اللہ کے بھروسہ پر آیا ہوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بس قریب تھا دریائے نیل پیچھے سے تعاقب کر رہا تھا دشمن کی فوج اب چارے کار کیا تھا جناب موسیٰ کو حکم ہوا ہے کہ اے میرے کلیم جو تیرے ہاتھ میں ڈڈڈا ہے جو لاتھی ہے جو اسا ہے اس کو بہتے ہوئے دریائے نیل کے اوپر مار تو عزیزو کائنات میں پانی کبھی بھی پھٹتا نہیں ہے جدہ نہیں ہوتا کسی بھی شہ سے پانی جدہ نہیں ہوتا کاش شیعہ بھی پانی کی طرح ایک ہو جاتے تو کائنات کے اوپر چھا جاتے سلاوات بھیجہ بر محمد وعال یہ اختلافات جو ہمارے اندر ہیں اگر پانی کی طرح متحد ہو جاتے تو خدا کی قسام بھلے ہی امقلیت میں ہیں لیکن بحمدللہ آج بھی دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں لیکن پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت ہوتی کاش ہم پانی کی طرح اتحاد کر لیتے سلاوات بھیجہ بر محمد وعال لیکن آپ دیکھیں عزیزو آئیں سلاوات بھیجہ بر محمد وعال سلاوات بھیجہ بر محمد وعال تو جناب موسیٰ کو حکم ہوگا کہے موسیٰ پانی پر اصا اپنا مارو جناب موسیٰ نے اصا مارا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بارہ راستے بنے عزیزو ایک راستہ نہیں بنا جناب موسیٰ نے جو اصا مارا تھا پانی میں بارہ راستے بن گئے معلوم یہ ہوا کہ ہدایت شروع سے بارہ کی وجہ سے ہوتی ہے عزیزان مہترہ آگر بارہ راستے بن کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو بارہ جانشین ہے محمد مصطفیٰ کے بھی اور جناب موسیٰ کے بھی بارہ نقیب تھے عزیزو اب ذرا تقابل کریں جناب موسیٰ اور حدیث بھی ہے سرکاری دو عالم نے فرمایا کہ یا علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے تھی آپ دیکھیں جناب موسیٰ اور جناب پیغمبر خدا میں کچھ تقابل لذر آتا ہے آپ دیکھ سلامات بھیجے میں محمد و عالم محمد موسیٰ کے بارہ نقیب محمد مصطفیٰ کے بارہ جانشین جناب موسیٰ صاحب کتاب ہے ہمارے نبی بھی صاحب کتاب ہے آپ دیکھیں کہ جناب پیغمبر خدا کی ایک زوجان بغاوت کی رسول کے جانشین سے لڑی ایسے ہی جناب موسیٰ کی بیوی جس کا نام تھا سفورہ بنت شعب شعب نبی خدا تھے ان کی بیٹی تھی سفورہ زوجہ تھی موسیٰ حضرت موسیٰ کی وہ بھی میدان جنگ میں آئی ادھر بھی میدان جنگ میں آئی وہ بھی وسیع رسول سے لڑی وہ بھی وسیع رسول سے لڑی یہ بھی وسیع رسول سے لڑی یہ بھی جہنمی ہوئی وہ بھی جہنمی ہوئی صلوات بھیجے محمد و آل محمد محمد و آل محمد تو عزیزو انبیاء ماسلف کی حیاتِ طیبات سوالاک انبیاء میں کوئی نظر نہیں آتا جو اس آیت کا مزدع ہو اب آپ دیکھیں کہ سرکارِ ختمی مرتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ستاون جنگیں ہوئیں عزیزو بدر سے لے کر اور ہنین تک حیاتِ رسول میں ستاون جنگیں ہوئیں لیکن سوائے مولا علی کے کسی کے سر پر فتح کا سیرہ نہ بد سکا جانے والے گئے پیر اکھڑ گئے بھاگ کر آ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کے مزدعق نہیں ہو سکتے نہ بدر والے نہ عہد والے نہ خیبر والے نہ خندق والے اس لیے کہ مولا علی اکیلے ہیں اور یہاں ایک گروہ کی تعریف کی جا رہی ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفَّنْ قَعَنَّهُمْ بُنیانًا مرسوس معلوم یہ ہوا ایک گروہ پورے گروہ کی تعریف کی جا رہی ہے اب مولا علی کا زمانہ دیکھ لیجئے آپ مولا علی کے زمانے میں سفین کی جنگ ہوئی جنگ جمل ہوئی لیکن جنگ جمل میں بھی پیر اکھڑے سفین کے تو تمام مولا علی کے صحابی جو ہیں وہ بگ گئے ہاتھوں پر زیادہ تر لوگ بگ گئے جس کے نتیجے میں ماویہ شکش خردہ بھی ماویہ جو تھا وہ جنگ ہار نہ سکا یہ سب ان سپاہیوں کی مکار تھی قیس ابن عشس جو تھا انساری تھا اور بہت بڑا قبیلے کا مالک تھا وہ ماویہ کے ہاتھوں بگ گیا اور مولا علی سے کہنے لگا کہ جنگ بند کر دی جب یہ قرآن سامنے آگئے مولا فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ قرآن نہیں ہے بلکہ جزدان میں پتھروں کو بھر بھر کر یہ لائے انہیں قرآن سے کیا تعلق ہے ماویہ کو قرآن و اسلام سے کیا تعلق ہے لیکن نہیں ماننے سفین بھی گئی جمل بھی گئی نہرواں میں بھی کوئی نہ ملا صرف ہمیں ایک جنگ نظر آئی جو کربلا کی جنگ ہے عزیزو جس کے وہ جیال بہتر ہیں جن کی شان میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفن کہنہم بنیان مرسول سلامات بھیجے ورمہمم آپ غور فرمائیں کہ سوائے مولا حسین کے وہ بہتر ساتھی جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور یہ قصیدہ خوانی قرآن کر رہا ہے کہ وہ افراد ہیں کہ اس طرح سے اب آپ اندازہ لگائیں تین دن کی بھوک اور پیاس ہے لیکن دشمن کا کیسا مقابلہ کیا کہ آج انسانیت لرزہ برندام زبان تلے انگلی دیتی ہے ہارا انسان جو عقل و شعور رکھتا ہے یہ کربلا والے وہ جیالے تھے وہ بہادر تھے کہ نہ اللہ نے کبھی ایسا دنیا میں اس سے پہلے پیدا کیے تھے نہ قیامت تک ایسے پیدا ہوں گے سلامات بھیجے من محمد وآلہ دوسری آیت قرآن مجید میں بولا حسین سے متعلق ہے دیکھو تاقید کر رہا ہے پروردگار عالم کہ جو راہِ خدا میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وہ اپنے رب سے رزق حاصل کرتے ہیں عزیز آنِ مہترہ وہاں آپ دیکھیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو راہِ خدا میں قتل کر دیے گئے شہیدانِ راہِ خدا کو تصور بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے لیکن آپ دیکھیں غور فرمائے کہ نیچرل ڈیتھ جس کی ہوتی ہے طبعی موت جو مرتا ہے اسے ابھی ہم مرہ دیکھتے ہیں آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھ رہی زبان ہے نہیں بول لئی کان ہے نہیں سننے ہاتھ ہیں نہیں مرنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کے سامنے بول لائے ہوں تو زندہ ہوں اب یہ ساری علامتیں میری زندگی کی ہیں نہیں ہیں اور شہید بھی راہِ خدا جو ہے وہ تلواروں سے تیغوں سے بھالوں سے برچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے وہ دفن بھی کیا جاتا ہے طبعی موت والا بھی دفن ہوتا ہے شہیدِ راہِ خدا کو بھی دفن کیا جاتا ہے نیچرل ڈیتھ جس کی ہو جاتی ہے اسے کفن دیا جاتا ہے اسے نمازِ جنازہ پڑھائی جاتی ہے شہیدِ راہِ خدا کے لئے بھی یہی سب کچھ ہے تو یا اللہ کیسے ہم تصور کر لیں کہ شہیدِ راہِ خدا جو ہے وہ زندہ ہے بھئی بول نہیں رہا آنکھیں ہیں لگن دیکھ نہیں رہی ورنہ آپ بتائیں کہ کربلا سے پہلے بھی بہت سے شہید ہوئے ہیں جنگِ عہد کے شہدہ ہیں حضرتِ حمزہ بڑے جلیل القدر چچا بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں اور پہلا خطاب رسول سے پایا اپنے سید و شہدہ کا حضرتِ حمزہ لیکن ہم نے ان کی زندگی میں بھی دیکھا کہ جب شہید ہو گئے تو نہ وہ گفتگو کر رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ پالنے والے یہ مزداق کون ہے کون سا ایسا شہید ہے خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو اس آیت کا قیامت تک کوئی مزداق نہ ہوتا عزیزانِ محترم امام حسین علیہ السلام نے اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو جو راہِ خدا میں قتل ہو جائیں نہ مردہ مت کہنا مولا حسین نے عمل سے بتا دیا کہ اگر کئی دن کے بعد بھی سرِ اقدس میں تنوں اور سر میں جدائی ہو جائے تو سہی لیکن نوکِ نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے مولا حسین نے بتا دیا کہ دیکھو زندہِ جعوید ہوتا ہے راہِ خدا میں قتل ہونے والا اگر حسین نہ ہوتے تو اس آیت کا کوئی مزداق ہوتا ہی نہیں اور دشمن یہ کہتا ماذ اللہ ماذ اللہ اسلام کا دشمن چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو کافر ہو وہ یہ کہتا کہ قرآن میں تمہارے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا زندہ ہے تو کیا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے کہ مرنے والا تمہارا شہید ہونے والا زندہ ہے مولا حسین نے قیامت تک کے لئے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تو نے اعلان کیا تھا تو نے اعلان کیا تھا مولا حسین نے دلیل پیش کر دی نوکِ نیزہ پر جا کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور بتا دیا دنیا کو کہ خدا کی راہ میں قتل ہونے والے کبھی مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ جاوید ہیں سلوات بھیجے برمحمد وآلہ مولا حسین کی بڑی عظمت ہے خدا کی قسم اور عزیزو یہ یوں ہی نہیں ہے یا حسین یا حسین کہتے ہیں آپ خدا کی قسم آپ کی حفاظت کر رہا ہے مولا حسین آپ دیکھیں قرآن پر جو مولا حسین کا ماننے والا ہے وہ زندگی کو سربلندی سے اپنے گزار رہا ہے لیکن اللہ نے حسین کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں اللہ نے حسین کی بڑی منزلت بڑھائی ہے حکم ہے عزیزو کہ جب جب پانی پیو تو حسین کی پیاس کو یاد کرو جب جب پانی پیو اب آپ اندازہ لگا ہے اس گرمی میں نہ صحیح آپ سردی میں دیکھ لیجئے دن میں کتنا آدمی پانی پیتا ہے یہ محرم آپ کرو یہ اللہ نے قربانی کا نتیجہ دیا ہے کہ آج حسین کائنات کا مالک ہے عزیزو سلوات بھیجے بن محمد و آل محمد جب جب پانی پیو یہ ایام اعظامیں نہیں ہیں کہ محرم و چہلنم میں آپ پانی پیئیں اور تب کہیں نہیں جب جب پانی میں آپ کو اس کی فضیلت بیان کر دوں یہ ایک باواز بلند سلوات بھیجے بن اور آج کی اس مجلس کا محاصل یہ ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچوں سے تاقید کر رہا ہوں کہ جب جب پانی پیئیں تو بولا حسین کی پیاس کو یاد کریں امام محمد اباقر علیہ السلام سلوات بھیجے بن محمد و آل رمضان المبارک کا مہینہ ہے مولا امام اباقر علیہ السلام شب قدر رمضان کی آمال کرا چکے صبح نامودار ہوئی مولا جو ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے فضائل شب قدر بیان فرما رہے ہیں شب قدر ختم ہو گئی فضائل بیان کر رہے ہیں کہ ایک مومن آیا اور آنے کے بعد مولا کے پاس رونے لگا امام محمد اباقر علیہ السلام نے پوچھا سلوات بھیجے بن محمد معلوم کیا اس محمد سے کہ بھائی کیوں رو رہا ہے کہ مولا رونے کے سبب یہ ہے کہ آج شب قدر گزر گئی میرے علم میں نہ تھا میرا عد بھر سوتا رہا مجھے غم یہ ہے کہ سالے آئندہ زندہ رہا یا نہ رہا اس لیے رو رہا ہوں کہ مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے بڑی کمی ہو گئی آخر میں شب قدر اگر مجھے معلوم ہوتی تو میں اس کو انجام دیتا مولا امام محمد اباقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی وہ تو صحیح ہے کہ تُو شب قدر میں شریک نہ ہو سکا اس لیے کہ جب تُو نے روزہ کھولا تھا افتیار کیا تھا تو تُو نے کھجوریں زیادہ کھائیں جس کی سبب تُو سوتا رہا لیکن ہاں شب قدر سے زیادہ تیرے نامہ اعمال میں اللہ نے نیکیاں لکھ دی مولا کے بارگاہ میں اس نے ہاتھ جوڑے کہا مولا میں تو ساری راست سوتا رہا ہوں میں نے کوئی اعمال ایسا نہیں کیا کوئی اعمال ایسا نہیں کیا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ شب قدر ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں تُو جب سو گیا اور بے خبری کی نہیں سویا تجھے معلوم نہیں تھا تجھے اٹھا تو تجھے پیاس لگی اور تُو نے پانی کا کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا تجھے کربلہ والوں کی پیاس جب یاد آئی تو اس وقت رات کے تاریخی میں تُو نے اس پانی کو کربلہ کی طرف رخ کیا اور کہا سلام علیہ الحسین وعلیہ اولاد الحسین وانسار الحسین و صحاب الحسین تو اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں شب قدر سے زیادہ نیکیاں لگ دی ہیں شب قدر سے زیادہ ثواب لگ دیا ہے عزیزو یہ وہ عمل ہے خدا کی قسم کہ جب جب آپ حسین کی مظلومی کو حسین کی پیاس کو یاد کریں گے خدا کی قسم آپ کو نیکیاں نیکیاں اللہ کی جانب سے آتا ہوتی رہیں گی سلامات بیجے برمحمد مولا حسین کی بڑی عظمت بڑی جلالت خدا کی قسم آپ دیکھیں بہار والانوار کے اندر علامہ مجلس تحریر فرماتے ہیں علامہ مجلسی تحریر یہ فرماتے ہیں کہ روز محشر ہوگا ایک ہزار مومنین کی صف ہوگی ایک صف کو تمام انبیاء اوسیاء اور صدیقین اور شہدہ جو ہے شفارش کریں گے شفاعت کریں گے اور نو سو ننیانوے صفوں کی شفاعت فقط اکیلا میرا مولا حسین کرے گا عزیزہ فقط نو سو ننیانوے صفوں کی شفاعت جس کے سر اقدس پہ بندی ہوئی ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی سلامات بھیجے برمحمد آپ دیکھیں دنیا میں آپ دو ہی لفظ سنیں گے یا تو کربلہ مولا یا عرش مولا کربلہ شریف کوئی نہیں کہتا کربلہ مولا کہتا عرش مولا نانا کے قدم پہنچے تو عرش مولا بنا دیا نوازے کے قدم کربلہ پر پہنچے تو کربلہ مولا بنا دیا عزیزان محترم مولا حسین کی بڑی عظمت ہے خدا کی قسم اگر ایک روپیہ بھی حسین کی راہ میں جو خرج کرتا ہے تو امام رضا علیہ السلام ہمارے آٹھوے امام سلامات بیجے بن محمد اللہ وہ اللہ کو مقروز کرتا ہے اور اللہ اس کا عجر برداریاں بچپن سے دنیا میں تشریف لائے پانچ سال کی عمر ہے روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے ایک سیاد آیا بچہ آہو کو لے کر آیا اور آنے کے بعد اس نے رسول اللہ کی سپورت کیا رسول اللہ امام حسن علیہ سلام تشریف فرماتے مسجد میں رسول اللہ نے وہ بچہ آہو ہرنی کے بچے کو مولا حسن کے حوالے کر دیا مولا حسن جب بیت شرف میں اس بچے کو لے کر گئے تو مولا حسین تشریف فرماتے گھر کے اندر کہا بھائی جان یہ کہاں سے لے کر آئے ارشاد فرمائے امام رشاد فرمایا نانا جان مجھے بھی بچے آہو چاہئے میں بھی بچہ یا ہرنی کا بچہ چاہتا ہوں نبی نے رشاد فرمایا کہ بیٹا حسین اللہ نے ایک سیاد کو میرے پاس بھیج دیا تھا وہ بچہ لے کر آیا میں نے تمہارے بڑے بھائی حسن کو دے دیا اب میرے پاس کوئی دوسرا بچہ نہیں یہ جب بات چیت چلی ہی رہی تھی نانا اور نواز کے درمیان کہ صحابہ نے دیکھا کہ جنگل کی ہرنی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر چلی آ رہی ہے اور اپنے بچے کو لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے قدم اقدس کے اوپر اپنے موں کو رگڑ رہی ہے اور اپنی زبان بے زبانی میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں یہ بچے اپنے بچے کو اس لیے لے کر آئی ہوں کہ ایک بچے کو تو میرے سیاد نے پکڑ لیا تھا دوسرے بچے حسین بچے آہو کے لئے زد کر رہا ہے لہذا یا رسول اللہ اس بچے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں وہ بچے کو اس ہرنی کے بچے کو رسول اللہ نے مولا حسین کی خدمت میں پیش کر دیا یہ ہے وہ ناز برداری عزیز جو مولا حسین اللہ تبارک وطالعہ مولا حسین کی ناز برداری کر رہا ہے عزیز یہ آپ کا مولا حسین کو ماننا یو ہی نہیں ہے مولا بھی باخبر ہیں ایسا نہیں ہے عزیز سید مہنزی سے روایت ملتی ہے بہت بڑے عالم گزرے ہیں نجف کربلہ مولا کے سید مہنزی روایت کرتے ہیں کہ میں حرم حسین کے اندر تھا کہ یک 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 ایک آواز آئی کہ مہنزی یہاں آؤ مہنزی یہاں آؤ میں یہ سوچا کہ شاید یہاں کا خادم جو ہے وہ مجھے بلا رہا ہے میں نے نہ سنا وہ لکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہر شب جمعہ مولا حسین کے روز اکدس کے اوپر آتی تھی ایک شب جمعہ جب وہ آئی گاؤں کی رہنے والی ضعیفہ تھی آتی تھی مولا کی زیارت کرتی تھی اور مولا کی زیارت کرتی تھی اور قبر اتھر کے اوپر بیٹھ کر زار و قطار گریہ کرتی تھی مولا کی مسئیبت کے اوپر ایک مرتبہ ایک شب جمعہ یہ ہوا کہ کافی وقت ہو گیا وہ ضعیفہ قبر حسین سے جدہ نہیں ہو رہی ایک مرتبہ خادم نے کہا بھئی اب برخواست ہو رہا ہے مولا کا دربار اب تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن وہ اتنے محف تھی مولا حسین کے غم میں اشکبار تھی کہ اس نے کوئی اس کی بات خادم کی نہیں سنی وہ ضعیفہ زارو قطار رو رہی ہے کئی مرتبہ اس خادم نے کہا مولا حسین کے خادم نے جو روزہ اتھر کا خادم ہے اس نے بار بار اس سے کہا ضعیفہ سے کہ یہاں سے چلی جا اب حضرت کا دربار برخواست ہو رہا ہے صبح کو آنا لیکن وہ نہیں سن رہی ایک مرتبہ اسے غصہ آیا خادم کو جاروب فرش اٹھایا اس نے جو جھاڑو وہاں پڑی تھی اور ایک زور سے کمر میں اس ضعیفہ کی ماری کہ تڑپ کر وہ قبر حسین سے جدہ ہوئی اور ایک مرتبہ قبر حسین کی طرف دیکھ کر یہ کہتی تھی مولا ارے ہر سال میں تو ہر شبہ جمعہ یہاں آتی تھی ہر ہفتے میں آپ کی حاضری دیتی تھی ارے مولا اس کا صلح یہ مجھے ملا ہے ایک مرتبہ سید مہنی یہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز محسوس ہوئی کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے میں زری کی طرح سید مہنی کہتے ہے کہ میں دیکھا کہ مولا حسین کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کمر کے اوپر رکھا ہوا ہے میں نے ہاتھوں کو جوڑا ارے آقا یہ کوئی نئی مسئیبت تاری ہو گئی فرمایا ارے اس خادم نے میری ایک چاہنے والی جو ہر ہفتے آتی تھی میری مسئیبت کے اوپر گریہ کرتی تھی آج اس نے اس کے ساتھ بے عدبی کی ہے یہ جارو بے فش اس کے نہیں لگا بلکہ یہ میرے کمر پر لگا ہے جب تک میں معاف نہیں کروں گا اس وقت تک وہ ضعیفہ معاف نہ کرے گی عزیز امام حسین علیہ السلام آپ سے باخبر ہے خدا کی قسم اور ایسے باخبر ہیں کہ ان کا نظر کرم ہے جو قوم آز زندہ زندہ جعوید ہے دنیا کے لوگ بحمدللہ یہ رکشہ پولر والا مذہب نہیں ہے بحمدللہ ہم اقلیت در اقلیت میں ہیں لیکن سر بلندی سے زندگی گزار رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے خدا کی قسم جس کا سمجھ نہ آسان کام نے اسی لئے شاعر جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ اے حسین اب تک لبا لبہ ترا زرین ایاغ اے حسین اب تک لبا لبہ ترا زرین ایاغ زوف شاہ آس تک تیری شہادت کا چراغ تو اگر اسلام ہمارا جو ہاتھ ہوگا دامن حسین ہوگا نجات حسین دہندہ ہے خدا کی غسم نجات کا دینے والا حسین اس لئے کہ پورے کائنات کا امیر بنا دیا اللہ مولا حسین امام حسین کی ذات اغدس کا سمجھنا معمولی کام نہیں عزیزو بڑی عظمت ہے مولا حسین امام حسین کی ذات کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے بس اختصار کے ساتھ اس لئے کہ میری بھی کچھ حالات جسمانی صحیح نہیں ہیں صلوات بھیجے محمد عزیزو ایام اعزا چل رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ جو جس نے جہاں جہاں صفحہ اعزا بچھ رہی ہے جو جو نام حسین لے رہا ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد و عالم محمد کا ان کو زندگی عطا فرما مومنین کو زندگی عطا فرما جو عزا حسین میں شریک ہوتے ہیں جو ذاکر ہیں جو خطیب ہیں جو عالم ہیں جو مومنین ہیں مومنات ہیں پروردگار حسین کا کرم ان کے اوپر خصوص اتا خصوصی کرم عطا فرما عزیزو کربلا کربلا کا واقعہ وہ ہے کہ دنیا حیرت کر رہے مولا حسین خدا کی قسم آج تاریخ کچھ دوسری طریقے سے لکھی جاتی اگر مولا حسین چاہتے تو اگر غیز و غزب سے دیکھ لیتے آج مرسیوں میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں لاچار حسین مجبور حسین خدا کی قسم یہ جملے زیبہ نہیں دیتے مولا حسین نہ لاچار تھے نہ مجبور تھے اگر چاہتے اگر غیز و غزب کی نگاہ سے دیکھ لیتے تو یزیدی ایک باقی نہ رکھتا سب کے اندر آگ لگ جاتی نہ لاچار تھے نہ مجبور تھے امام حسین اسلام جو یہ کہتا ہے تقریر میں یا اشار میں وہ سوچ اور سمجھ کے زبان کو کھول ہے اس لیے کہ حسین نہ مجبور ہے انتقام لوں آپ خون حسین مولا مولا زندہ ہے مولا شہید نہیں ہوئے آکے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجئے میں ان سے جنگ کروں انہیں سب کو فنا کر دوں ہوا نے کہا جنات نے کہا ملائکہ نے کہا ہر مخلوق حسین کی تابع اور فرما بردار تھی اگر مولا حسین خود چاہتے تو سم میں آگ لگ جاتی سم مڑ جاتے لیکن ہاں ہو تو جاتا ایسا مگر آج لا الہ اللہ نہ ہوتا آج محمد الرسول اللہ نہ نہ ہوتا آج دین محمد نہ ہوتا دین ابو سفیانی ہوتا دین یزیدی ہوتا خدا کی قسم حسین نے وہ احسان کیا دین اسلام کے اوپر کہ اگر مسلمان ہے تو وہ بدنصیب ہے جس نے امام حسین کا دامن نہ تھاما تو لاچار و مجبور حسین کو نہیں کہنا چاہیے مولا حسین کی بڑی عظمت ہے اگر حسین چاہتے تو کائنات پلٹ کر رکھ دیتے ایک یزیدی بافی نہ نہ مگر وہ امتحان تھا خدا کی قسم امتحان تھا امام حسین کا اگر چاہتے تو خود دریہ وہی آ جاتا پانی سے بہ کر آپ دیکھیں آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں آپ اللہ سے وائدہ کرتے ہیں مولا حسین نے بھی وائدہ کیا آپ سہری کھا کے وائدہ کرتے پالنے والے کل میں تیرا روزہ رکھوں گا گھر کے اندر سب چیز موجود ہے تھنڈا پانی بھی ہے بہترین غزائیں بھی ہیں لیکن آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہم گنیگار انسان جب اللہ سے وائدہ کر رہے ہیں پالنے والے ہم تیری راہ میں بھوکے رہیں پیاسے رہیں تو حسین نے نوجوان علی اکبر کا سینہ بھی دوں گا میں بہن زینب کی چادر بھی دوں گا میں سب کچھ برداشت کروں گا لیکن دین اسلام کو باقی رکھوں گا عزیزو اگر نام حسین علیہ اسلام چاہتے تو میں نہیں کہہ رہا مسلمان نہیں کہہ رہا بلکہ عیسائی مورق کہہ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چار اشخاص کربلا میں ہوتے تو کربلا کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر ریز ریڈیو آف کربلا میں اس نے لکھا کہ امام حسین علیہ سلام روز آشورہ چار اشخاص ہوتے حضرت مسلم ابن عقیل عبداللہ ابن جعفر حضرت ابو الفضل العباس اور چوتھے مولا علی کے فرزن جن کا نام جو رہ گئے جناب بی بی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر چار اشخاص تو لکھ لگا ہے کہ چار اشخاص اگر کربلا میں بیق وقت روز آشورہ ہوتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن مولا حسین نے سب کو تقسیم کر دیا حضرت مسلم کو پہلے بھیز دیا جا کر شہید ہو جاؤ حضرت عبداللہ ابن جعفر اللہ نے ایسی بیماری راشے کی عطا کر دی ان کو کہ وہ کربلا تک نہ سکے حضرت ابو الفضل العباس وہ صف شکن جن کے نام لے کر جو ہے فوج عشقیہ کانپ تھی حضرت عباس آج بھی خدا کی قسم عباس کا نام ایک وظیفہ ہے اگر چاہے کوئی اپنا مراد حاصل کرنے کے لئے تو حضرت عباس کے نام کا وظیفہ کرے انشاء اللہ پورا ہو حضرت ابو الفضل العباس اس شخصیت کا نام آپ دیکھ ہیں ایک روایت میں اور اس میں ایک نادار غریب مومن بھی گیا مولا حسین کی زیارت کرنے کے لئے پیسے جمع کی اس نے ہندوستان اور پاکستان کے اندر آٹھ محرم مولا عباس سے منصوب ہیں لہذا مومن وہاں پہنچا ایام اعظام پہنچا ایک دن گزرا محرم کا دو دن گزرے چار دن گزرے وہ یہاں ہندوستان کا رہنے والا آٹھ محرم کو مولا عبو 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 عباس کی نیاز کرانی ہے لہذا جب کربلا پہنچ گیا تو اس مومن نے سوچا کہ اب تو خود مولا کے قدموں میں آ گیا لہذا یہاں مجھے آٹھ محرم کو حضرت عبو 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 عباس اس نے جالیوں کو پکڑا اور جالیوں کو پکڑ نا کے بعد کہ مولا یہ تو پتا ہے آپ کو کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں ہر سال آپ کی زیارت آپ کی نظر کراتا ہوں مولا اب آپ کی دہلیز پہ آگیا ہوں آقا آپ نے مجھے یہاں بلالیا ہے میں آپ کی نظر یہاں دلانا چاہتا ہوں مگر مولا شرط یہ ہے کہ جب تک آپ نہ آئیں گے اس وقت تک میں نیاز نہ دلاؤں مولا آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ اے آقا اگر آپ آگئے تو میں نظر دلاؤں گا اگر آپ نہ آئے تو نظر نہیں دلاؤں روایت میں زوجہ اور پاکیزگی کے ساتھ کھانے کو تیار کر نظر کو تیار کر ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی کوتہ ہی تو اس سے واقعہ ہو جائے اور میرا آقا نہ آئے بس اس نے مومنین کو مدو کیا وقت قریب آیا مغرب کی نماز ہو گئی کھانا تیار ہو گیا نظر تیار ہو گئی سامنے جہاں وہ رکا ہوا تھا مولا عباس کا روزہ جو تھا اس کے سامنے نظر آتا تھا اب وہ انتظار میں ہیں جن مومنین کو مدو کر آیا تھا لوگ آنے لگے اور کہنے لگے کہ بھائی کتنی دیر ہے آ کر بیٹھ گئے کتنی دیر ہے نظر کیوں نہیں کراتے لیکن اسے کسی کے انتظار تھا آنے والے کا اسے یقین کامل تھا کہ آنے والا آئے گا ایک مرتبہ لوگ اسرار کر رہے ہیں وہ روزہ اتھر کی طرف دیکھتا ہے حضرت اب الفضل اللہ کی کہتا آقا ارے میں تو اتنا زبردست آپ کو واسطہ دے کر آیا تھا آقا ارے مولا ارے میں نظر نہیں دلاؤں گا جب تک آپ نہ آئے ادھر مومنین کا اسرار بڑھ رہا ہے ادھر وہ انتظار کر رہا ہے دیکھا کہ ایک سید عالم دین تشریف لے آئے لوگ انہیں احترام کے ساتھ بٹھالا اب وہ پھر انتظار کر رہا ہے لوگ جب زیادہ وقت ہو گیا تو مومنین نے اس مومن سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب کیا دیر ہے ارے یہ عالم دین آگئے ان سے ہی نظر کرالو لہذا جب وہ پریشان ہو گیا مومن تو ان عالم دین سے جو آئے تھے ان سے ہاتھوں کو جوڑ کر اس نے کہا کہ آپ ہی نظر دے دیجئے گا بس وہ آنے والا عالم جو تھا وہ آیا اور آ کر کھڑا ہوا پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے اب جو نظر دینا شروع کی تو اس مومن غور سے دیکھ رہا ہے اس نے دیکھا کہ ہاتھ بلند نہیں ہو رہے ایک مرتبہ وہ مومن آگے بڑھا کہا یہ بتائیے آئے عالم میدین کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور ہر جگہ یہ طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے نظر دی جاتی ہے یہ آپ نظر کیسی دے رہے ہیں ارے ابا کو ہٹا کر اس عالم نے کہا ارے پلاتا بھی ہے اور پہچانتا بھی نہیں ہے ارے میری بھتی جی سکینہ کا کر رہا تھا عجر امر اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے ازاداران امام ارے اباس اس کا نام ہے جو بی بیوں کا ڈھارس تھا جب اباس جنگ کی اجازت لے کر چلنے لگے تو بی بی زینب نے کہا اے بھائی اباس ارے ذرا میرے قریب آؤ جب اباس قریب آئے تو بی بی زینب نے کہا اے اباس ارے جب میں چھوٹی سی تھی جب میں کم سن تھی تو بابا کے زان اوپر بیٹھی تھی میرے بازووں سے کپڑا جدہ ہو گیا میرے بابا نے میرے بازووں کو چوما اور کہا کہ بیٹا ارے ہو ارے زینب کو یقین ہو گیا کہ اب بازووں میں رسن ضرور بندے گی عجر امالاللہ ارے جب بی بیوں کے سروں سے چادریں چھننے لگیں ارے زینب کا پردہ اباس کی وجہ سے باقی تھا جب زینب کی چادر چھنی زینب نے فرمایا اباس ارے تیری بہن بے پردہ ہو گئی جناب امی کلسوم کے سر سے چادر چھنی کہا اباس میری چادر ارے امی لیلہ کے سر سے چادر چھنی کہا اباس میری چادر عجر اکمل اللہ ارے جب حضرت اباس کا سر اغداس گیارہ محرم کو تنہ اتھر سے جدا کر کر نیزے کے اوپر بلند کیا روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی نیزے پر بلند کیا زمین پر آکر گر گیا ایک مرتبہ نہیں گرا سات مرتبہ اباس کا سار نوک نیزہ سے زمین پر گرا ارے ملون شمر جو ہے امام سجاد کے قریب آیا کہا کیا وجہ ہے تمہارے چچا کا سر جو ہے نیزے پر نہیں رکھتا ایک مرتبہ سید سجاد اباس کے سر کے قریب آئے کہا چچا ارے اب تازیہ کھانے کاشمر کے میرے اندر طاقت نہیں ہے کیا وجہ ہے چچا جو آپ کا سر نوک نیزہ پر نہیں ٹھہرتا ارے سر بریدہ سے آواز آئی اے بیٹا سید سجاد ارے کس آگھوں سے دیکھے اباس زینب ننگ سر ہے سکینہ بے پردہ ہے امہ کلسوم کے سر چادر چھن چکی اباس کی نگاہ کس طرح سے اس کو دیکھ ہے کہ اہل حرم جو ہیں وہ بے پردہ ہیں سی آلم اللذین منقلبون سکینہ سکینہ